اسلام علیکم دوستو ہج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی امارت کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو سنڈنی شہر کی دوسری قدیم ترین رہائشی امارت ہے جو لوگ اسٹریلیا میں رہتے ہیں یا خاصتاً سنڈنی میں رہتے ہیں ڈیفنیٹ بھی وہ لوگ متعدد بار ہاربر بریج اور اوپرا ہوس سیر کے لیے آئے ہوں گے لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے یہ امارت نہ دیکھی ہو یہ بھلکن اوپرا ہوس کیا پوزیس ہاربر بریج کے سائٹ پر ایک گمنام کی امارت ہے جو 1116 میں بنائی جاتی یعنی آپ اندازہ کرنے جس کو 204 سال ہو گیا بنائی ہوئے یہ بیلڈن کی ہسٹری جو ہے گورنمنٹ کی کشتی چلانے والے جو سیلر سے ان کی رہائشگاہ کے طور پر استعمال ہوتی رہی ہے اس کوٹیج میں مجموعی طور پر چار سیلرز رہائش رکھ چکے ہیں اور اس کا نام ہے کیڈمنز کوٹیج کیڈمن ایک شخص کا نام تھا جس نے سب سے زیادہ آرسائس بیلڈنگ میں دعا اس کی تفصیل کچھ یوں ہے جو کہ تاریخ سے پتا چلتا ہے انگلین سے مجرم جب کوئی جرم کرتے تھے تو ان کو اسٹریلیا میں سزا کے بہت سے دے جاتا تھا یہ تقریباً تمام دوست جانتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو سب سے پہلے سیلرز یہاں پہ آئے تھے ان کا نام برنرڈ بیلیم تھا جو کہ اٹھارہ سو بائیس تک اس کوٹیج میں رہے اٹھارہ سو بائیس سے لے کے اٹھارہ سو تائیس تک ڈیویڈ سمیٹ اٹھارہ سو تائیس سے اٹھارہ سو چھبیس تک جان وان جبکہ چوتھے اور آخری جان کیڈمن تھے جن کے نام سے آج بھی یہ کوٹیج مشروع ہے وہ یہاں اٹھارہ سو ستائیس سے اٹھارہ سو پنتالیس تک رہائش پری رہے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ سترہ سو اٹھانوے میں انہوں نے انگلینڈ کے شہر سے کیمتی گوڑا چرایا اور ان کو سزا کے طور پر اسٹریلیا بیئی دیا گیا اور جب اسٹریلیا پہنچے تو ان کو اس وقت سزائے موت دی یہاں پر جو مطلقہ قام تھے انہوں نے ان کی قابلیت کو دیکھ کر ان کو سرکاری کشتی چلانے کے لیے جو ڈرائیور ہوتا ہے جس کو کشتی چلانے والا کہتے ہیں جو سٹیرنگ پہ ہوتا ہے جو کشتی کی سمیت کو کشتی سامنے سیدھا رکھتا ہے وہ رکھ لیا اور وہ جو کیڈمن نے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ تک تاہم ان کی سزا کی جو موت کی سزا کی اس کو ماف کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی یہ اوڈا تو ختم ہو گیا اس کے بعد یہ بیلڈنگ جو ہے نا یہ جو سیننی کی وارٹر پولیسو کو دے دی گئی کیونکہ یہ بیلڈنگ سمندر کے بلکل پاس ہے ہاتھ بر ساتھ لگتا ہے تو یہ بیلڈنگ بعد ازام اٹھارہ سو چھالی سے لے کے اٹھارہ سو چھو سٹھ تک جو ساؤت ویلز کی وارٹر پولیس کے زیرے استعمال رہی اٹھارہ سو چھو سٹھ سے انیس سو سٹھ تک یہ ہمارت سیلرز ہوم کے زیر استعمال رہی